بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بلوگر کے پارٹ نمبر دو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ کسٹم ڈومین جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بلوگر کا جو اڈیس ہے وہ آپ کے سامنے اردو ٹیکس01.blogspot.com ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر جو ہب ہم چینجن کریں گے اس کے بعد اردو ٹیکس.com ہو جائے گا سب سے پہلے ہم ویو بلوگ پر کلک کر کے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جہاں تک ہم نے بلوگ بنایا تھا وہیں تک ہے اس میں میں نے کوئی بھی چینجز نہیں کی اس کے علاوہ آپ یہاں پر اس کا بلوگر کا اوپر ایڈیس بھی دیکھ سکتے ہیں اردو ٹیکس01.blogspot.com ہے اب ہم اس کو جب کسٹم ڈومین اس کے ساتھ سیٹ کر لیں گے تو یہ اردو ٹیکس.com میں کنورٹ ہو جائے گا ٹیک ہو گیا اس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے بلوگر کے دیکھنے میں آجانا ہے اور سیٹنگ پر کلک کر لینا ہے تو جیسے آپ سیٹنگ پر کلک کریں گے تو بائیڈ فالٹ آپ بیسک پر ہوں گے تو یہاں پر آپ کے پاس ایک اوپشن آئے گا سیٹ اپ تھرٹ پارٹی یوریل اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی ڈومین کا ہونا لازمی ہے تو یہ ڈومین آپ نے کس طرح سے بائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس کریجٹ کر رہی ہے اس طرح سے ماسٹر کارڈ وغیرہ ہے تو آپ اس کو گوڈ جیسے بائی خود بھی بائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کوئی بھی سورس نہیں ہے تو آپ جو ہے اس کو فیس بک پر بہت زیادہ لوگ اس کو سیل کر رہے ہوتے ہیں آپ وہاں سے بھی اسے بائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ڈومین بائی کی ہوئی ہے یہ اردو ٹیکس ڈورٹ کوم کے نام سے ہے میں نے بھی فیس بک سے کسی بائی سے بائی کی ہے اگر آپ اس طرح ڈومین کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بندوں کا دو بندے ہیں جن سے میں ڈومینز بائی کرتا ہوں ان کا لنک دے دوں گا آپ ان میں سے کسی ایک سے بائی کر سکتے ہیں ٹک ہو گیا تو اب ہم سیمپل آ جاتے ہیں اپنے بلوگر ایڈیس میں اور یہاں پر سیٹ اپ ایک تھرڈ بارٹی اور یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے اپنی ڈومین جو آپ نے وہاں سے کوپی کی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں www.urdutex.com یہاں پر سیمپلی میں نے وہ جو کوپی کی تھی یہاں پر آپ کے سامنے پیسٹ کر دیتا ہوں یہاں پر میں نے پیسٹ دییا تو سب سے پہلے آپ نے www. اس کے ساتھ لازمی سے لگا لینا ہے تاکہ جب بھی ہم ویب سیٹ اوپن کریں تو وہ www کے ساتھ بھی اوپن ہو ٹھیک ہو گیا تو سیمپل آپ نے www.urdutex.com لگا دینا ہے آپ سیف کریں گے سیمپلی جیسے ہی آپ سیف پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ سیف نہیں ہوگا یہاں پر کچھ ایرر دے گا کیونکہ ابھی یہ چیک کریں گی کیا یہ اس ڈومین کے جو آتھر ہیں وہ آپ ہی ہیں یا آپ نے ایسے کوئی لکھ دیا ہے تو اس ویعے سے ہم اپنے ڈومین کے ڈیش بورڈ میں جانا پرے گا اور وہاں پر کچھ جا کے سیٹنگ کرنے پر رہے گی یہاں پر ہم ڈی این ایس میں چلے جائیں گے اپنی ڈومین کے سامنے آپ کے ڈی این ایس لکھا ہوگا وہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ کے سامنے یہ اوپن ہوگی تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے اس کا ریکورڈ آ جائے گا اس کا ریکورڈ میں ہمیں اس کو ایڈ کرنا پڑے گا جو کہ وہاں پر ڈومین ہمارے پاس شو ہو رہی ہے جو کچھ انہوں نے سیٹنگ ہمیں بتائی ہوئی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو سی نیم دکھ رہا ہے یہاں پر آپ نے سی نیم میں یہاں پر ایڈٹ انگ کرنی ہے جو چیزیں انہوں نے وہاں پر بتائی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سی نیم سب سے اوپر ٹائپ ہے نیم ہے ویلیو ہے ٹی ایلل ہے یہاں پر سی نیم میں ہم جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیم لیبل ہوسٹ یہ ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں صرف points to کرنا ہے اور آپ نے save کر دینا ہے تو یہاں آپ کا ایک c name جو ہے وہ add ہو گیا کیونکہ www ہے جو یہ by default ہے اس کے بعد جو second ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دونوں desk جو ہیں وہ add کرنا پڑیں گے simply آپ نے اس کو copy کر لینا ہے اور یہاں اس کو آپ name label یا host کی جگہ پر paste کر سکتے ہیں یہاں پر ہم add کریں گے اور c name یہاں پر ایک add کر لیں گے تو یہاں پر آپ جیسے ہی ہم select کرتے ہیں اور یہاں پر ہم c name کو select کر لیں گے c name select کرنے کے بعد پر host کی جگہ پر اس نے کہا تھا name host کی جگہ پر یا label کی جگہ پر آپ add کر سکتے تھے ہم نے یہاں پر host کی جگہ پر اس کو add کر دیا ہے کیونکہ اس کے بعد یہ جو second link ہے اس کو ہم points true کے table میں add کریں گے target میں کر سکتے ہیں تو آپ points وہاں پر ہمارے پاس domain میں points کا ہوتا ہے points true کا option ہوتا ہے تو یہاں پر ہم اس کو add کر دیں گے اور save کر دیں گے ٹھیک ہو گیا جیسے ہی ہم save کریں گے تو یہ ہمارا c name تھا یہ یہاں پر جو ہے وہ add ہو چکا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم دوبارہ سے چل جاتے ہیں اپنے blogger میں blogger میں جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے setting instruction پر چلے جانا ہے یہاں پر کچھ ips دیں گے جو google آپ کو دیتا ہے اس کو آپ کو add کرنا پڑتا ہے اس میں ٹھیک ہو گیا اب ہم ips کو add کریں گے google کی ips تو یہاں پر یہ چار ips show ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا ان ips کو simply آپ نے یہاں سے کر لینا ہے copy اب میں یہاں سے ایک ہی آپ ip کو copy کر کے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف 32 34 36 36 یہی فرق ہے تو آپ یہاں پر add کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو simply ہم اپنی domain میں چلے جائیں گے یہاں پر ہم نے add پر کر دینا ہے click اور یہاں پر جو ہے وہ type یہاں پر آپ کو a type رکھنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے c name نہیں بلکہ a select کرنا ہے host کے جگہ پر آپ نے add لکھنا ہے جتنے بھی یہاں پر ہم نے ips add کرنی ہے اس کے بعد points 2 کے جگہ جو ہم نے copy کیا تھا اسے paste کر دینا ہے simply ہمارے جیسے ہی اس طرح سے کر کے اس کو save کریں گے تو یہ ہماری one ip جو ہے وہ save ہو جائے گی اس طرح سے میں چار ips جو ہیں وہ save کرنا پڑیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو second ہے اس میں صرف اوپر والے میں 32 second والے میں 34 اس طرح سے دو دو کا فرق ہے آپ نے by default simply یہاں سے add کر لینا ہے یہاں پر سم سے پہلے ہم a پر چلے جاتے ہیں اس کے بعد host کی جگہ آپ نے add add کرنا ہے ٹھیک ہو گیا add کے بعد points 2 کی جگہ پر آپ نے اس ip کو paste کر دینا ہے پہلے میں 32 تھا یہاں پر ہم 32 کی جگہ 34 کر دیں گے اس طرح سے آپ نے چار ips جو ہیں وہ یہاں پر add کر لینا ہے تو ہم simply یہاں پر جو چار ips ہیں وہ add کر لیتے ہیں یہاں پر add select a type کر لیا اس کے بعد host کی جگہ add لکھ لیا اور یہاں پر ہم third ip اس طرح سے add کر لیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے آپ کو پہلے جو domain لگانا اس لئے بتایا ہے کیونکہ جب ہم page بنائیں گے اگر ہم پہلے domain نہ لگاتے تو یہاں پر بتا کیا problem ہونی تھی کہ جب ہم یہاں پر add کرتے جو page وغیرہ میں ہمارا جو link تھا وہ ڈوٹ بلوک سپورٹ کے ساتھ آنا تھا یہاں پر اگر ہم نے domain add کر لیا تو جب create کریں گے page وغیرہ تو یہاں پر ہمارا سیدھا جو ہے وہ ڈوٹ کوم آئے گا تو ہمیں بعد میں changing نہ کرنا پڑے گی اس وعی سے میں نے آپ کو پہلے جو ہے وہ domain add کرنا یہاں پر سکھا دی ہے تو ٹھیک ہو گیا simply یہ ہماری چوتھی ip تھی اور یہ بھی ہم simply یہاں پر جو ہے وہ add کر لیتے ہیں add کر لی اور save کر لیں گے تو یہاں پر جو ہماری ip's ہیں یہ جو ہے وہ ہمارا کام مکمل ہو گیا ip's ہم نے add کر لی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے نیچے کو اس کو scroll down کرنا ہے اور نیچے آئیں گے آپ تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا ایک forwarding کا option ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے domain پر click کرنا ہے اور یہاں پر add کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا simply آپ یہاں پر add کریں گے اور یہاں پر آپ نے forward to آئے گا آپ کے پاس اس طرح سے آپ کو add کرنے پڑے گی domain کہ ہماری جو domain ہے وہ اس کے ساتھ بھی open ہو تو یہاں پر آپ نے https آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے domain لکھ دینا ہے www آپ نے لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ نے dot لگنا ہے اس کے بعد آپ کی جو domain کا name ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے urdo text.com click ہو گیا simply اسی طرح سے آپ نے add کرنا ہے اور اس کو add کرنے کے بعد simply آپ نے save کر دینا ہے جیسے ہی آپ save کریں گے تو دوستو آپ دیکھ پائیں گے کہ ہماری جو domain ہے وہ اب add ہو چکی ہے اب ہمیسے میں کوئی بھی changes کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر دیکھ سکتے ہیں forwarding جو ہے وہ ہمارے پاس ہو چکی ہے سب domain آپ نے add نہیں کرنی simply آپ نے domain ہے وہ ہی add کرنی ہے تو آپ کا جو ہے یہ add ہو جائے گی دوستو ابھی آپ نے simply اپنے blog میں آ جانا ہے اور اپنے blog میں آنے کے بعد simply اس setting کو سیاہ سے save کر لینا ہے اور آپ کی جو setting ہے وہ یہاں پر save ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا simply سے آپ نے یہی کام کرنا ہے تو یہ آپ کی setting save ہو جائے گی لیکن یہ جو ہے یہ domain ہے ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ process میں ہے یہ کچھ time لے لیتی ہے اس کے بعد یہ .blogspot کے ساتھ story.com کے ساتھ یہ open ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر یہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ 40 طور پر .com کے ساتھ open ہونا start ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہاں پر 20 سے 25 minute لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ domain redact ہو جاتی ہے .com پر تو آپ کو یہاں پر کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا اس کے بعد جو آپ کی domain ہے وہ redact ہو جائے گی .com پر اب ہماری جو website کا url ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو گیا https.www.urdutex.com اس طرح سے ہماری website جو ہے وہ open ہوگی یا simply کوئی بندہ بھی https.urdutex.com سرچ کرے گا تو ہماری website جو ہے وہ simply open ہو جائے گی تو دوستو امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اپنے دوستوں کے شیئر کرنا مت بولیں تو دوستو انشاءاللہ ہم third جو ہے اس کا لیکچر اس میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے یہاں پر پیجز بنائیں گے جو کہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے تو دوستو ملتے ہیں third active میں تب تک کے لئے اللہ حافظ